ماروش ریڈیو آپ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج کل سڈنی کا موسم بہت زیادہ ٹھنڈ ہے بہت زیادہ سردی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اسی لئے میرے ولوگز بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اس ویک میں میں بورے ولوگ بنا ہی نہیں سکی سردی اتنی زیادہ ہے کہ صبح بچوں کو چھوڑتے وقت نہ میں نے سوچا کہ بس جو ہے روب کے اندر ہی جا کے بچوں کو سکول چھوڑا جائیں اور میرا باہر آج واک کرنے کا بھی دل کر رہا تھا تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ اور ساتھ ساتھ دھوب جو ہے وہ نکل رہی تھی تو یہ موسم مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ جب آپ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں گھر میں بہت زیادہ سٹک ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے تھوڑا سا باہر نکلیں دھوب کو انجوئے کریں باہر کا موسم انجوئے کریں گھر آتے ساتھ میں بنا رہی ہوں زبردست قسم کا ناشتہ آج تھوڑی سے طبیعت بہتر ہے تو سوچا ایک زبردست قسم کا ناشتہ بنایا جائے اور ہزبن بھی گھر پہ ہی ہیں تو ان کے لئے میں بنا رہی ہوں میں اپنے لئے تو کڑک چائے بنا رہی ہوں ہزبن کے لئے بنا رہی ہوں فروزن پراتھا اور اس کے ساتھ جو ہے اوملیٹ جو تھا وہ میں نے آل ریڈی بنا لیا ہوا تھا تو سب لوگ بہت بیمار ہوئے ہیں دن کے ٹائم میں نے جو ہے بنایا تھا جی آلو کیمہ اور یہ بہت زیادہ مزے کا بنا تھا بہت زیادہ میرے پاس آج ٹائم ہی نہیں تھا تو پھر میں نے فٹا فٹ سے جو ہے صبح صبح ہی آج اپنا کھانا مکمل کر لیا تھا اور دن کو پھر میں نے اپنے ہزبن کو یہ کھانا سرف کیا تھا بچوں کے آنے سے پہلے ہی بس آج ہم نے لنچ کر لیا تھا آج کل گھر میں کوئی خاص کام تو چل نہیں رہے باہر کے بھی کوئی خاص کام نہیں ہو رہے بس گھر میں ایک نارمل سی روٹین چل رہی ہے ونٹر ویسے بھی تھوڑا سا ڈپریسنگ اور سیڈ ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے اپنی گرما گرم چائے بنا لی ہے شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ فٹا فٹ چائے بناتی ہوں لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں نے یہ چائے جو تھی وہ چولے پہ نہیں بنائی تھی بلکہ یہ جو ہے وہ ساشے والی چائے ہے جو میں نے کچھ تین پہلے بتایا تھا کہ میں ایک نیو ٹائپ کی چائے لائی ہوں یہ میں نے بنائی تھی تو یہ بس میں نے گرم پانی وائل کیا تھا اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کے اندر وہ مکس کر دیا تھا اور یہاں پہ میں آسیم کو یہ چائے سرف کر رہی ہوں تیس سئی لگ رہی آپ کو آباز بہتر ہوئی ہے آپ کی کافی بہتر ہوئی ہے کافی بہتر ہوئی ہے اچھی ہے یہ اہاں اچھ مدامنا ہوئے مدام سکون بہت ہوئی ہے بہتر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج یہاں پہ سیڈنی میں بہت زیادہ سردی ہے بارش انتہا سے زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ بارش بلکل نہیں رکھ رہی انتہا ہی زیادہ سردی ہے چھوٹی موٹی چیز پک اپ کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں گھر سے باہر اور یہاں پہ اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے تو آپ کو بہت ہی سیریس قسم کا نا ڈپریشن ٹائپ ہو جاتا ہے تو میں اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یہ واقعی گر آپ ایوری ڈے دن میں باہر نہیں جا رہے شام میں نہیں جا رہے کچھ نہ کچھ آپ کو تھوڑا بہت دل گھپراتا ہے آپ کا تو سردیاں یہاں پہ تھوڑی سی ڈپریسنگ تو ہے مطلب دن کا ٹائم it's very good quite okay بارد شام کے ٹائم yes you feel that تو اسی کے لیے مجھے چھوٹی موٹی کوئی کام ہوتا ہے تو میں اس صورتے حال میں ضرور باہر جانب سند کرتی ہوں اور شکر ادا کرتی ہوں کہ میں آسٹریلیا میں ہوں which is better کہ ہاں پہ ہم باہر جا سکتے ہیں تو چلتے ہیں تو مجھے جو ہے میں تو آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی آسن کو چڑھا ہوا تھا بخار دو دن سے سندے بھی ہم لوگ گھر سے باہر نہیں گئے بس ایک چھوٹے موٹے مطلب گھر سے بھی ٹرسری ٹrip کے لیے وہ بھی دھر کے درائیب پہ ہم لوگ جاتے ہیں اس سے زیادہ آگے نہیں جا ہوتے کیونکہ ہمارے گھر سے اسیسیبیلٹی ہر چیز کی بہت کریب ہے دیو ہے ہم چھوٹے موٹی چیزوں کے لیے ایوری ڈی بھی جا سکتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے تھے اور باقی آج آج آسن کا بخار بہت چسکورا ہے آسن کے بخار میں میں بہت زیادہ کھانے 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 کا دل کرتا ہی جان کہ میں بنا کر بھی دیتی ہوں لگن بھر بھی اhésün کا دل کریں کہ آسن کا دل کریں کہ آر سيء کچھ کھانے جانے ہیں dåو کہ آج آر رات کا time ہے آپ سποی ان کا رacles selنا نیکھ سکتے ہیں weren'tin.. ہنت دور پر مال ہے کیا بہتاری ہے хотя میں لیکی باریس ہوری ہے باجر جوایント اپنے پاکستانیس کا جون سایڈ twenty تو آپ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے برادران کو پاکستانی برادران کو تو اس کا پوست میں نے ترمور میں جی تھی کہ ٹرائے کرتے ہیں جا رہے ہوئے ٹرائے کرنے لیے کیسا رہے تھے اسپیلنس تو بیسیکل ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ نئی چیز ٹرائے کرنے کے لیے پاکستانی برگر جوائنٹ آئی تھی ہم نے سنا ہے جو ایک برگر جوائنٹ اوپن ہوا ہے تو ہم لوگ تھوڑا مزدیک ہے ایتنا زیادہ دور بھی نہیں تھا تو اس وقت سے ہم نے سوچا کہ وہاں چلتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں بیسے تو بہت اندیر ہے بہت باری شوری ہے روڈ پہ تو مجھے ایک بھی گاڑی نظر نہیں آری لیکن پھر بھی ہم لوگ ضرور جائیں گے جو ہمت کنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو فوڈی ہوتے ہیں وہ فوڈ کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں تو بس پھر ہماری اپ انتوسیازم یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ روڈ ہے جی اس کے اوپر ایک بھی آپ کو گاڑی نظر نہیں آرہی ہوگی یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ کوئی رون کے نظر آرہی ہیں رون کے رون کے نظر آرہی ہیں چار گاڑیاں ہاں چار گاڑیوں کی رون کے ہیں بس ویک ڈیز میں تو سب ایسے ہی ہے ویک ڈیز میں تو سب ایسے ہی ہے لیکن پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنا سی ہی کہ ہم لوگ آسٹریلیا میں رہتے ہیں سیڈنی میں رہتے ہیں جہاں پہ رونک بھی ہے اور پلاس یہ کہ وہاں پہ باہر نکل سکتے ہیں چاہے ونٹر کیوں نہیں ہے کیونکہ میں اب جیسے کینیڈا کی دیکھ رہی ہوتی ہوں ویڈیوز وہاں پہ سنو فال اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو باہر نکلنے کا تو وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے بہت سارے اور کنٹریز بھی ایسے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے پیسا ایک بات ہے آپ کو بخار بہت بھوک ہے میں نے اندازہ لگایا ہے آپ خود بہت بھوکے ہیں مکار بھی بھوک ہے آپ کو بھوک ہے بکی بھوک نہیں لگتی بلکہ بے باندے کو بھوک لگتی ہیں میرے بارے مکار میں بدي کیوں مکار میں بھوک لگتی ہیں بندے کو شوکین ہونا چاہیے جو شوکین ہوتے ہیں یہ آس letztalı کی روح رہے ساید آرہ م اچھا جی میں آپ کو دیکھا تھی ہوں یہ ہم جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہ جی گریل گائز ہے ٹرک میں آپ کو دیکھا تھی دور سے م اچھا خیر میرا کیمرا آپ کو دیکھا سکے یہ دیکھیں سردی بہت زیادہ ہے یہ گریل گائز ہے ہمارے ساتھ ہوت چکی ہے موے موے کیونکہ یہ بند ہے اور یہاں پہ ٹرک بلکل بند ہے اور یہ دیکھیں کوئی لائٹ نہیں کچھ نہیں یہ گریل گائز پہ ہم چکے ہمیں لیکن یہ کچھ کوئی سین نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگ گریل گائز پہ آئے ہیں اور وہ مندل یا جزے کلوزڈ ہوتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا میں آپ پہ یہ کیا؟ ہاں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ میں نے گوگل بھی کر کے دیکھا ہے واؤ اگر میں مجھے مجھے سرکان کی راشتر اوہ 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 ادھر تو بہت ہی رشت لگا ہوا ہے گاڑیاں چیک کریں یہاں پہ تو گاڑی پار کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے ہم لوگ تھے گریل گائز پر لیکن گریل گائز آج بان تھا لیکن وہ ہماری گلتی تھی کہ ہم لوگوں نے چیک نہیں کیا گریل گائز جو تھا وہ کلوز ہوتا ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو اور آج ٹیوزڈے ہے اچھا اب ہم لوگ جو ہے وہ آ چکے ہیں فرائیڈ برادرز پہ اور یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے کہ پہلے تو پارکنگ میں آتے ساتھ مجھے تو کچھ سین ایسا لگ رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ لئے Bet باہر اتنا زیادہ زیادہ آج ہے میرا ہمتی ہے ہماری رمز بیناد رہا ہوں وہ ہونے ہیں اور ہاتھ روپ پہن کریں ہم ڈا pulls روپ پہن کے آئے ہیں ہم ملے پہنے ہیں لیکن زیادہ بینات کے آئے ہیں بہت monituka مفید حلال اور آسٹریلیہ میں سیدنی میں بہت ڈنڈ ویوزڈ ہے یہ کافی زیادہ مختوب ہوتا ہے جون کے لیے بہت بیانتز کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ آج کل سردی کموشن میں ہم بس اپنے آرڈر کا ویٹ کرتے ہیں جلدی سے بس ہمارا آرڈر آجائے پھر اس کے بعد ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ آج ہم نے کیا آرڈر کیا تھا ہمارے تھے فرائیڈ بردرز اور یہاں پہ ہماری دو فیوریٹ چیزیں ملتی ہیں ایک ہوتا ہے ان کا زبردست قسم کا فرائیڈ برگر 2.0 پہلے بھی میں اس کی رکمندیشن دے چکی ہوں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ بلوگ بنا چکی ہوں اور دوسری جو میری موشت فیوریٹ چیز ہے جو میں بہت شوک سے کھاتی ہوں وہ ہے جی ان کے لوڈیڈ فریز جو کہ بہت مزی کے ہوتے ہیں جو کہ بہت مزی کے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتا ہے نیشوال سٹائل کا چکن جو کہ بہت مزی کا ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ بیٹ کری ہوں ایم سو کریوگ فر دار اور اگر آپ سیڈنی میں ہیں آپ کو یہ دونوں چیزیں بہت اچھی لگیں گی اس کے لابے میں باقی چیزیں ان کی ٹھائی کی تھی وہ اتنی اچھی خاص نہیں لگتی مجھے لیکن آپ یہ دو چیزیں میری رکمندیشن پہ ضرور ٹرائی کیجے گا اور اس کی لوکیشن ہے مانٹ دویڈ کے اندر تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجے گا فرائد بردرز کا فرائد برگر 2.0 ان دنوں میں میں بہت سوچا کہ مجھے نہ کسی ایک ہلتی رائد کے اوپر جانا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا فوڈی ہزبینڈ ہو تو آپ اس ہلتی رائد پہ کبھی نہیں جا سکتے ایک ترسٹ می بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہہے ہوں گے کہ نہیں ہمیں رائد ہم کر سکتے ہیں لیکن میں اب آسیم کو آج پورا پروپر کہہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں کھانا مجھے بالکل بھوک نہیں ہے آسیم نے مجھے کنونس کیا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے اور ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے تو we became the crime partners now that's why مجھے جو ہے آسیم کے ساتھ آنا پڑا اور ان کا آپ کمپلیٹ مجھے ساتھ دینا پڑے گا دیکھیں جی یہ میرے ہزبینڈ لے کے آ چکے چیا لائے ہیں آجاب loaded fries کھولے ذرا لک دکھائیں آپ کی وجہ سے آج میں کھاؤں گی اچھا میں نے آپ کو بہت منع کیا تھا تم نہ ہو جو بالکل بالکل نہ ٹیسٹ کرنا کہنا کہ پیٹ خراب ہو جائے میری وجہ سے ہاں میں تو آپ کو بہت منع کیا تھا کیسے ہیں دیکھا دیکھا میں نے ابھی منع بھی کیا کہ میں نہیں کھا رہی بیلٹ پہ گریہ بچ کیوں میں بچ کیوں چک کریں بہت نیکس لیول ہے نیکس لیول ہے چکن ان کا اتنا سوپر ریڈ یہ چکن ہے یہ ان کی سواؤس ہے سواؤس کا نام مجھے یاد نہیں ہے بہت 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 مزید ہے اور ابھی میں ان کے ٹرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت 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 بھی اپ گرئے کے کچھ اپ اپedes مگل بھی م lion بہت 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 دیgefplar یہاں سوپر بڑی اگر تو آپ نیشویل سٹائل کا کچھ کھانا چاہتے ہیں تو اس پلیس اس فور یو اور اس کو آپ زرور ویزیٹ کیجئے گا اور یہ دیکھیں سامنے ہو رہی ہے بارش ہم لوگ انجوائے کرے ہیں اپنے یہ زبردست کسام کے فرائز جو کہ بہت مزی کے لاغ رہے ہیں اس ٹائم پر اور یہ ہم نے اپنے لوڈڈڈڈ فرائز بہت انجوائے کیا ہم نے اپنے لوڈڈڈڈ فرائز بہت انجوائے کیا بہت بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں اس طرح کی بارش میں اگر آپ کو مزیدار کسام کے سپائیسی لوڈڈڈ فرائز مل جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے اور بہت مزی آیا ایون میرا تو دل بھی نیتا پہلے لیکن جب بارش میں میں نے انجوائے کیا تو مجھے بہت اچھا لگا اگر آپ کو میرا آج کا vlog بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا vlog سے لائے ہو so please don't forget to subscribe like share and comment thank you so much for watching